اسلام علیکم انڈ گوڈ مارننگ ایوریون آج کا جمہارا پلین تھا بلکل ہی ان پلین سا تھا کسی طرح کا کوئی میرا کوئی ایڈوینچر کرنے کا دل نہیں تھا یہ کہ صبح اچانک والا صاحب نے اٹھایا کہتے ہیں کہ آؤ چلیں ایک جگہ شکار کے لیے دیکھتے ہیں آج کے دن میں ہمیں کیا شکار ہوتا ہے کیا اپ ڈیٹ رہتی ہے کیا ہمیں فش وغیرہ لگتی ہے جسا ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو آج میں آیا ہوں پانچ گاؤں میں بڑے پول کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اس علاقے کو کیونکہ یہ جو علاقہ ہے اس میں ایک پول آتا ہے جو کہ کافی بڑا سا ہے اس وجہ سے اس کو بڑے پول کے نام سے جانا جاتا ہے تو میرے پیچھے آپ کو جتنے بھی جگہ نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ خوبصورت گراس بنی ہوئی ہے خوبصورت یہاں کے نظاریں تو یہ ہے کہ سارے دن میں جو بھی شکار ہوگا ایڈوینچر ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گا آستا آستا میں ساری جگہوں کو ایکسپلور کرتا جا رہا ہوں انشاءاللہ آل آف ورلڈ پورے دنیا کو میں ایکسپلور کروں گا اگر زندگی رہی اللہ پاک نے اتنی زندگی دی تو آپ کے سامنے لے کر آوں گا تو ویڈیو میں میرے ساتھ ہی بنے رہی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نئی سے نئی ایڈوینچر کی ویڈیوز اور بہت کچھ تو میرے پیچھے جتنا بھی آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ خوبصورت علاقہ ہے اور پانچ گراں اس کا نام ہے پانچ گاؤں کے نام سے اس گاؤں کو جانا جاتا ہے ان ایکسپلور گاؤں ہیں جس کو میں ابھی ایکسپلور کر رہا ہوں تو بہت ساری اس کی خوبصورتی اور بہت ساری چیزیں بھی میں نے آپ کو آگے چل کے دکھانی ہے تو فیلال ابھی اس جگہ پہ موجود ہے ماشاءاللہ گراس دیکھیں آپ گرینری آئی بھی ہے ہر جگہ پہ تو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اور چیزیں بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دن کا کیا ایڈونچر رہے گا کیسے ہمیں اس ایڈونچر مشکلات پیش ہیں گی اور کیا صورتحال رہتی ہے فیلال اپنے حکم وغیرہ ہم نے لگا دیئے سارے چارے پہ اور پانی میں پھینک دیئے اب انتظار ہے کہ کوئی مشکل وغیرہ لگی تو میں آپ کو لازمی دکھاؤں گا اور یہ ہے کہ ابھی تھوڑی گرمی بھی پڑ رہی ہے دن کو موسم کافی گرم ہو جائے گا اور سروائیو کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لگے لیکن یہ ہے کہ جو بھی اپ ڈیٹ رہی میں آپ کو لازمی دکھاؤں گا اور ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گے کہ کیسا ویدر ہے آج کا کیا سین بنتے ہیں یہ ساری اس ویڈیو میں آپ کو آگے چل کے بتائیں گے یہ ہمیں دوسری مچھلی لگی ہے سائز میں بہتر ہے چیک کریں سائز اس پانی سے اشکار ہو رہا ہے ہک وغیرہ ہمارے لگے ہوئے یہ میرے والے صاحب تیار کر رہے ہیں اور ہک وانی میں ڈالیں گے بھی اور یہ ہمیں لگی ہے دوسری مچھلی بہترین سائز ایک ٹائم میں ہمیں دو مچھلیاں لگی ہیں بہت زیادہ وقت پڑ گیا تھا ہمیں کے دو کے ساتھ لگی ہیں چاہ کروں ماشاءاللہ سائز دیکھیں اسے سنگاڑا کہتے ہیں چیک کریں درہا سائز اس کا اور ایک مچھلی ہمیں یہ لگی ہے ماشاءاللہ اس کا بھی سائز چیک کریں بہت سبت داست ہے میرے والے صاحب کافی مجھے شورڈ آر ہیں کیونکہ بہت زیادہ پزل ہو جاتا ہے بندہ جب یہ ایک ہی ٹائم میں دو ہو جائیں یہ دیکھیں اس کا سائز ماشاءاللہ اور میری آلت بھی دیکھیں گے گرمی سے کیا آلت ہوئی ہے چیک کریں چیک کریں چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں یہ لگی سی چھوٹی سے مچھلی اس کا نام ہے پری ماشاءاللہ خوبصورتی دیکھیں اس کی تو اس کو بھی میں ریلیز کرنے والا ہوں مطلب چھوڑنے والا ہوں چیک کریں نکلی جاتی جالے چڑی بیلہ ہی چھوڑی پر ہی چک کریں چک کریں یہ ہمیں لگ گیا ہے کالبانس اس مچھلے کا نام ہے کالبانس ماشاءاللہ سائز میں بہتر ہے چھوٹ دے ہوں پر ایک پر نہ گندہ کریں یہ ہمیں لگا ہے تیسرا دانا میرے والو صاحب کو ہی ٹو آتا تو یہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ رو کا دانا ہے بہت ہی زبردست چیک کریں اچھا دانا ہے سائز میں بھی بہتر ہے اور آلت کچھ ایسی ہے گرمی کی وجہ سے شدید دوپ کی وجہ سے اور یہ اس پانی سے شکار ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ایڈیونچر میں جو حلات رہے آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا تو یہ معاملاتیں یہ ہمیں پانچویں اکوئی ہے اور سائز چیک کریں دانے کا کابو میں نہیں آرہا ہے یہ سائز ہے ذرا چیک کریں اور گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہے اس لئے آلت تھوڑی ایسی ہوئی ہے آپ دانا چیک کریں آلت کو چھوڑیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سائز اور یہ دیکھیں اسے اوک لگا تھا پاس سے ترہ قریب سے دکھائیں یہ آپ میرے جسامت سے انتاظہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا دانا ہے یہ دیکھیں درہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں درہ سائز دانے کا تو بھائی صاحب یہ لگا ہے ہمیں کچھوہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں بلکل ہی بند ہو گیا ہے خوبصورت اس کا اوپر سے کھول ہے موسیقی 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 دن کے ٹائم یہ آگے کافی زیادہ گرمی ہوگی تھی اس لئے اپنے آپ کو تھوڑا سا پانی سے تار کی ہے تاکہ تھوڑا تیمپریچر مینیج ہو جائے گرمی کا اور اپنا بھی یہ ہے کہ شکار الحمدللہ بہت زبردست ہو رہا ہے اور میرے پیچھے آپ کو جو یہ پل نظر آ رہا ہے یہ پنچ گران کا پل ہے اسے یہ جو گاؤں ہے اس گاؤں کو اس پل کے نام سے جانا چاہتا ہے بڑا پل کے نام سے تو یہ گاؤں اس پل کے نام سے مشہور ہے بڑا پل کے نام سے تو ہم نے آج جتنا بھی ایڈوینچر کی ہے جو شکار ہمیں ہوئے ہے وہ اسی پل پیسے ہوئے اور یہ ہے کہ پیارا ویو ہے ماشاءاللہ جرینری بھی کافی زیادہ آئی ہوئی ہے ہر جگہ سبزہ ہے تو یہ ہے کہ شکار بھی زبردست ہو ہے اور دن کو گرمی بھی کافی زیادہ پڑی ہوئی تھی ابھی بھی یہ ہے کہ موسم تھوڑا گرمی ہے لیکن یہ ہے کہ اسمان تھوڑا کلاوڈی ہو گیا بارش ہونے لگی ہے تو میں یہاں کے آپ کو ویو چیک کرواتا ہوں اور اس پل کے بھی ویو آپ چیک کریں تو یہ مین پنچ گران کا بڑا پل ہے جس کو اسی نام سے اسی گاؤں کو جانا جاتا ہے اس پل کے نام سے تو میں آپ کو باقی نظارے چیک کرواتا ہوں یہاں کے یہ چیک کریں جناب کیا یہ زبردست ویو ہے ہر طرف گرینری گرینری ہے یہ اوپر پہاڑ دیکھیں قدرتی طور پہ یہ کٹ کے اس طرح کے بنے ہوئے تو گلاوز مینے اس وجہ سے پہنے میں کیونکہ مچھلی پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں سامنے گرینری اور یہ وہ اکشار بہری ہے نیر کا پانی ہے جس پانی سے ہم نے شکار کیا تھا وہ اس سائیڈ پہ پھول کے دوسری بیک سائیڈ پہ تو یہ دیکھیں کتنا پیارا گراس ہے یہ گراس کے اوپر جو پھول آئے میں ماشاءاللہ خوبصورت پھول اور یہ وہ پھول ہے پنچ گران کا ماشاءاللہ اور اسمان یہ ہے کہ کلاوڈی پہ ہو رہا ہے بارش شاید ہو جائے تھوڑی دیر تک یا تھوڑی دیر بعد ہی اور یہ سارا گاؤں کا ویو ہے پورا سلکچی تک ہے کیا بہت ہے جی بام لگ گیا ہے ہم نے سمجھا کہ بڑا ہی دان ہے لیکن یہ تو بام ہے اچھے سائز کا بام ہے موٹا بام ہے غافی ہمارا ہمارا جو آج کا ایڈوانچر تا ختم ہوا ہے جو ہمیں شکار ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے کہ بڑا صبر کی ہے گرمی بھی کافی تھی تف دین تھا اور اگو جالی کیا تباہ یہ جناب میں آج کے دن کا شکار ہے چیک کریں اگو جالی پتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھے سائز کا ہمیں لگا ہے راو کا دانہ چیک کریں یہ ذرا اس کا سائز چیک کریں اور ذرا اس کی ہائٹ بھی چیک کریں تقریباً میرے پورے جسم کے مطابق یہ آ رہا ہے اور ایک موری بھی لگی ہے یہ بھی اچھے سائز کی ہے یہ چیک کریں آج کے دن کا ایڈوانچر تھا یہ ہے کہ ماشاءاللہ اچھا شکار ہو گیا ہے یہ بھی چیک کرویں یہ ہمیں ساری چیزیں لگیں گے یہ یہ ذرا دیکھیں آپ ذرا پاس سے چیک کرویں پاس لے آئیں کیمرا یہ چیک کریں سنگھاڑا بھی ہمیں لگا ہے جناب تو یہ ہمیں آج کے دن کا شکار ہے آج جو ایڈوانچر کی ہے ہم نے اس کا یہ پھال ہے جناب چیک کریں موسیقی